یہ ہم منار کی ٹاپ پر ہیں اور یہاں سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں بادشاہی مزید ہمیں جو نظر آیا ہے جو ہم نے دیکھا یعنی کہ بغیر کیمرے کے وہ یہ بادشاہی مزید ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کو بہت مشکل سے ہم سمجھ پا رہے ہیں لیکن کہتا ہی ہے کہ یہاں کے کسی بھی منار پر آپ چڑھ کے بادشاہی مزید کو دیکھیں گے تو بادشاہی مزید کے چار میں سے تین ہی منار نظر آئیں گے اور بلکل ایسے ہی اگر آپ بادشاہی مزید کسی منار پر چڑھ کے جانگیر کے مغبرے کو دیکھیں گے تو وہاں بھی بھی آپ کو تین ہی منار دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیک اور سائنس رکھی انہوں نے لیکن بہرحال انٹرسٹنگ ہے اور کچھ سوچ کے رکھی اس چھتے ہیں اللہ علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نینی اور آج ہم آئے ہیں جانگیر شہزادہ سلیم اور شیخو کے مزار پر اور یہ بس سمجھے گا یہ تین لوگوں کا مزار ہے یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام تھے تو اندر چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزار اور ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں تو دوستو ان کو تو آپ جانتے ہیں شہزادہ سلیم یا جانگیر ان کے بارے میں ایک سٹوری بڑی مشہور ہے ایک لف سٹوری جو کہ ہر کسی کو پتا ہے انار کلی کی سٹوری اچھا انار کلی کے بارے میں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ انار کلی جو ہے ایک فکشن کیریکٹر تھا فکشن کا کیریکٹر تھا جو کہ امتیاز علی تاج نے اپنے ایک نوول میں ہمیں انٹرڈیوز کر آیا تھا تو دوستو وہ جو میں آپ کو انار کلی کے بارے میں بتاہی دی وہ ایک فکشنل کیریکٹر تھا جو کہ امتیاز علی تاج نے ہمیں انٹرڈیوز کروایا تھا اچھا انار کلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور جہاں اس سے شادی پہ خوش نہیں تھی تو اس کو دیواروں میں چنوا دیا گیا تھا اچھا اب اگر دیواروں میں چنوا دیا گیا تھا تو میں نے اس کی قبر کی میں چشمدید گوا ہوں جو کہ پنجاب سیکریٹریٹ میں ہے اور وہاں پہ وہ جو ہے مزار جو اس کی قبر ہے اس کے چاروں طرف آفیس کھلا ہوا ہے اور آفیس کے لوگ بیٹھے وہ اپنے جو سرکاری کام ہوتے وہ انجام دے رہے ہوتے اور اس کے علاوہ وہاں پہ قبر ایک اس کی طرف باؤنڈری کر دی گئی ہے جو کہ ایک گرل کی باؤنڈری کر دی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ انارکلی کی قبر ہے اچھا اگر انارکلی کو چن دیا گیا تھا تو پھر اس کو نکال کے واپس سے وہاں دفنایا اور جب اس کو چنا گیا تھا تو جو میں نے پڑا ہے اس کے بارے میں وہ تو اس کو انڈیا میں چنا گیا تھا دیلی میں چنا گیا تھا تو اب یہ کافی عجیب و غریب سٹوری ہے اس کے بارے میں اور مجھے پتا ہے کہ وہ فکشنل ایک کریکٹر ہے تو اس سٹوری میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ اگر بادشاہ کو اس سے شادی کرنی ہوتی تو اس کو کوئی نہیں رک سکتا تھا کیوں؟ کیونکہ اس نے ویسی بیس شادیاں گیری تھی جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی نور جہاں کے بارے میں بتایا اپنے پچھلے ویلوگ میں کہ وہ بادشاہ کی جہانگیر کی بیسوی بیوی تھی تو چلیے اندر چلتے ہیں پھر یہ جو مین انٹریس فساد ہے جہانگیر کے مغبرے کا اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں سے اگر ہم اندر آجائیں فساد سے تو یہ جو اندر والا ایریا ہے اندر والی آرچ ہے یہ دروازے کا اندرونی حصہ جس کے سامنے یہ جہانگیر کا مغبرے کے چار منار نظر آرہے ہیں جس کی طرف ہم جاتے ہیں انارکلی کا جو بھی کہانی میں مسئلہ ہے جو کہانی بتائی جاتی ہے انارکلی کی امتیاد علی تاج والی جس پہ بعد میں جو ہے وہ بھی بنی فلم بھی بنی مغلعظم کہ اکبر کو اس بات پہ اعتراض تھا اکبر بادشاہ کو شدادہ سلیم کی اس حرکت پہ کہ وہ ایک کنیز سے شادی کرنا جاتا ہے جس کا نام انارکلی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہانی ہے صرف اصل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی کنیز تھی نہ کسی کا نام انارکلی تھا اکبر مشہور یہ باتیں اس طرح ہوئی ہوئی ہیں لیکن مشہور اس طرح ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ کہانی کو ہم اصلی سمجھ رہے ہیں حالکہ فلم دیکھ کے یا کہانی پڑھ کے یا جو بھی وہ ڈراما ہے اس کو دیکھ کے یا سن کے وہ اتنا زیادہ رائج ہوگی ہے کہ لگنے لگا کہ واقعی میں گھتا ہے اور وہ انارکلی قبر بھی دریافت ہوگی ایکچولی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور جو جانگیر صاحب ہیں انہوں نے بیس بیس بھی تو نور جان تھی تو وہ مر گئے تھے تو اس سے پہلے انہیں صورتوں سے شادیہ کی تھی اچھا ممتاز محل جو تھی جو شاہ جہاں کی بیگم جن کا جو تاج محل میں دفن ہے وہ ان کی ساتھویں آٹھویں بیگم تھی تو ان لوگا کوئی رومینس یا محبت عبت کا مسئلہ نہیں تم مغلوں گا یہ پکنک پہائے ہوئے تھے انہوں نے پکنک کی ہاں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے تعمیرات کر دی خاص طور پر شاہ جہاں نے بہت ساری تعمیرات کی سب سے زیادہ تعمیرات شاہ جہاں کی جس کے ویسے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے یہ ہم کھڑے میں ایک ویسے ہی فوارے کے جو کہ آپ کو اس کا بڑا سائز شالمار گارڈز میں مل جاتا ہے یہ اس کے نیچے سے جگہ ہے یہاں سے کہیں سے پانی آتا تھا اور یہ یہاں سے موف کر کے پھر ادھر اور یہاں سے راستہ بنایا پانی جانے کا اور پھر یہ اس کا چھوٹا سا پل بنایا آگے اس طرح انہوں نے یہاں پہ جو بنائے میں ہیں فوارے وہ ہاؤز بنا کے جیسے یہ ہاؤز ہے اس کے بیچ میں جو لگاوا ہے ماربل کا یہ بھی فوارے ہی تھا اور یہ اسی زمانے کا لگاوا ہے تو اس میں پانی بھرتا تھا پھر یہاں سے اوور فلو کرا دیتا اور یہ سارا کچھ گریوٹی ایکشن سے ہوتا تھا کیونکہ اس وقت لائٹ بجلی تو یاد ہوئی نہیں تھی اور نہ پانی کی موٹر ایجاد ہوئی تھی کوئی چیز پم کرنے کا سسٹم نہیں تھا تو یہ گریوٹی سے پم کرتے تھا اور اس کے بعد پھر اسی طرح اس ہاؤز سے نکل کے پانی ادھر اور یہاں پہ آکے جیسے اس طرف میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ بھی یہ نالی بنی ہوئی اور اس سے پھر یہ پانی آگے تک وہ وہاں جانگیر کے مقبرے تک جا رہے ہیں یہ وہ اسی طرح کے ایک وہ ہے جس پہ سے پانی گرتا ہے تو پھر وہ خاص طریقہ تر اچھلتا ہے اور پھر یہاں سے فلو پکڑتا ہے اور پھر یہ چلتا ہے وہاں تک جاتا ہے یہ جی شدادہ سلیم کا مقبرہ آپ کو پیچھے دو منار نظر آ رہے ہوں گے اور ایک منار یہ ہے بڑا اور یہ ایک منار یہ نظر آ رہے ہیں ان مناروں کی ایک مسٹری یہ ہے کہ آپ اس پہ جا کے اگر بادشاہی مسجد جو کہ جو کہ اس طرف ہے یعنی ادھر کی طرف ہے تو اس پہ بادشاہی مسجد کو دیکھیں گے تو بادشاہی مسجد کے چار میں سے تین ہی منار نظر آئیں گے چاہے آپ کسی بھی منار پر چڑھ گئے ابھی ہم یہ ایکسپیڈنس کریں گے اوپر چڑھ کے یہ ہمیں کئی لوگوں نے یہ بات بتائیے لیکن یہ دس سال میں بنا تھا اور یہ شاہ جہاں نے یہ مقبرہ بنوائے تھا جہانگیر کا کیونکہ جہانگیر کشمیر سے واپسی کے راستے کے اندر جہانگیر کی ڈیٹ ہو گئی تھی اور ایک مقام باقصر قلعہ جو کہ کشمیر میں ہی ہے وہاں پہ آلائشیں دفنیں جو مہر النصہ تھی یعنی نور جہاں اس نے حکیموں کو بلا کے کیونکہ لاش نہ سڑ جائے آلائشیں جگر اور دل وغیرہ نکلوا کے وہاں دفنائے تھا اور پھر یہاں لاہور تک لے کر آئی تھی اور یہاں لاکے پھر یہ مقبرہ بناتا عام طور پہ شاہ جہاں کی اور دیگر آپ نے آصف جہاں کا بھی مقبرہ دیکھا ہوگا کہ مقبروں پہ گمبت ہوتے ہیں اور مساجد میں مینار ہوتے ہیں اس میں گمبت نہیں ہے جہانگیر کے مقبرے میں اور اس میں چار مینار ہیں جیسے مسجد میں ہوتے ہیں اور لیکن شاہ جہاں کی بنائیوی تھٹا کی جو مسجد ہے اس میں گمبت ہے نینیانوے تو یہ کچھ اس طرح انہوں نے بہت کچھ آرکیٹیکچر میں ڈیزائن میں چینجز کیے ہیں اچھا دوستو یہ جو اس پہ کام ہوا ہے مینار پہ یہ زگزگ ہے اچھا اس پہ نظر نہیں ٹھہرتی تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ آپ کو اس میں مومنٹ محسوس ہوگی جو یہ اس پہ جو ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کے اوپر اچھا ایک اور اہم بات مجھے اس کی پتہ چلی کہ یہ مینار اس طرح سے کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں یعنی کہ تعمیر کیے گئے ہیں کہ یہ ان کا جھکاؤ جو ہے مغبرے کے باہر کی سائٹ پہ ہے کہ اگر کبھی یہ مینار گریں تو یہ باہر کی جانب گریں اور اس سے امارت کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچے تو یہ بھی ایک کنسٹرکشن کا ایک طریقہ ہے اور مغلو نے جتنی کنسٹرکشن میں کام کیا ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں اور یہ جو دروازہ ہے یہ دروازہ والنٹ کا بنا ہوا ہے اور والنٹ اس زمانے کا ہی والنٹ کا ہے کیونکہ اس میں کیڑا دیمہ کچھ بھی نہیں لگتا اور یہ کھولنے میں اس کے کیوار آسانی سے کھل جائیں گے کیونکہ یہ اس کا ویڈ بہت کم ہوتا ہے تو دوستو ہم نے آپ سے منار کا ذکر کیا تھا تو اب ہم جا رہے ہیں منار کے اندرونی زینے سے چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب اور یہ سیڑیاں تھوڑی سی اندھیرے والی ہیں لیکن بہت کشادہ ہیں اور بہت آرامدہ ہیں جو کہ میں آپ کو ہمیشہ سیڑھیوں کی کمپلین کرتی ہوں کہ وہ سیڑھیاں بہت اونچی بناتے ہیں سٹیپس جو ہیں لیکن یہ سیڑھیاں کافی اچھی ہیں یہ بھی اونچی ہیں گو کے لیکن بہتر ہے پھر بھی تو دوستو یہ مغل آٹ کی واحد ایک ایسی چھت ہے جو کہ دس کنال پہ محیط ہے اور اس کے چاروں کونوں پہ منار ہیں اور اوپر بھی ٹائل کا کام بخوبی کیا گیا ہے اور اوپر ایک وہاں پہ تین سیڑھیاں چڑھ کے پھر ایک اوپر ایک سٹیج سا بنائے گیا ہے وہ کس مقصد کے لیے وہ میں آپ کو پوچھ کے بتاتی ہوں تو دوستو ہم جا رہے ہیں اس منار کی بالائی منزل پہ چل کے وہاں سے آپ کو میں لاہور شہر کا ایک ویو بھی دکھاؤں گی اور مسجد کا بھی تو چلتے ہیں دروازے کے اندر سے اوپر کی جانب تو جناب یہ ہے منار پہ جانے کا راستہ تو چلیں چلتے ہیں اوپر کی طرف اور ادھر بھی میرا خالہ ہے تھوڑا سا کام ہوا ہے تعمیراتی اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا اندھیرہ ہے اس زمانے میں تو یقیناً یہاں پہ مشعلے روشن کی جاتے ہوں گی یہ ایک بناوا بھی ہے روشنی دن کے وقت یہاں سے آجاتی ہوگی اور آپ کے وقت یہاں پہ مشعلے روشن کی جاتے ہوں گی تو دوستو یہ دیکھیں میں اس وقت آ چکی ہوں سیکنڈ فلور پہ اور یہاں سے ویو بھی دیکھیں اور میں زیادہ کچھ نہیں بھول سکتی آپ خود ہی دیکھ لیں اس لیے کہ میرا سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے اور ابھی بھی اس کی شاید دو فلور باقی ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں اس کی تھرڈ اور لاسٹ فلور پہ اور ہمارا سانس آل موسٹ خود پھول کے بھی تھک چکا ہے بچارہ اور میں اوپر جل کے آپ کو دکھاتی ہو کہ یہاں پہ ویو کیسا نظر آلگا اس چھت پہ آنے کے لیے چاروں سائٹ پہ دو دو زینے بنے ہوئے ہیں بنار روم پہ اندر الگ زینہ ہے لیکن چاروں سائٹ پہ زینے بنے ہوئے جیسے یہ ہے یہ پہشلی طرف ہے یہ بالکل بیک سائٹ اور یہ والی سائٹ ہے اسی طرح انہوں نے چاروں طرف مزار کے ہاتھے کے اندر یہ اس طرف ہوارے اور یہ باغ بنائے ہوئے جو کہ ظاہر ہے شاہ جہاں ایک بہترین اسٹیٹک سینز رکھنے والا اور تعمیرات تعمیرات کرنے والا باشا تھا اس نے بہت سوچ سمجھ کے اورنگزیب سوری اورنگزیب کہہ رہا ہوں جہانگیر کا یہ پورا جو کامپلیکس ایکچولی یہ کامپلیکس ہے تو وہ بنوایا جس میں سٹیٹکس کو بھی دیکھا ڈیزائن کو بھی دیکھا آرکیٹیکچر کو بھی دیکھا لوکیشن کو بھی دیکھا یہ آپ دیکھیں اس کے بالکل ساتھ اگر آپ نے دیکھ سکے یہ دریائے رابی ہی نظر آ رہا ہے تو پہلے تھوڑا اور قریب بہتا ہوگا اس کے قریب سے دوستو یہ جو مزار کا دروازہ ہے مرکزی دروازہ تو یہ جو مزار ہے یہ جو دروازہ ہے یہ اسی زمانے کا بنا ہوا ہے اور دیکھنے میں یہ بہت بھاری برکم لگتا ہے لیکن یہ ایک انگلی سے آرام سے مو ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا ہے بہت خوبصورت دروازہ ہے اور اس میں بہت خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے اور یہ زنجیر یہ زنجیریں مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں جو کہ تھاٹک بن کرنے کے لیے اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی اور یہ دیکھیں آرچس پہ کتنا خوبصورت کاشی کاری کا کام ہوا ہے اور اس پیٹرن کو ڈیزائنرز جو ہیں اپنے کپڑوں کے پیٹرن میں بھی یوز کرتے ہیں اکثر میں نے اس پیٹرن کے ڈریسز دیکھے ہیں لوگ جو ڈیزائنرز ہیں اس پیٹرن کو بہت یوز کرتے ہیں اور یہ فرش پہ جو کام ہوا ہے ان کا ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ فرش مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ ہم اندر کی جانب اب ہم جا رہے ہیں مزار میں اور چھت پہ بھی بہت خوبصورت کام ہوا ہے لیکن کچھ جگہوں سے یہ کام یہ چھت کا حصہ کچھ گر گیا مغدوش ہو کے اور اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اندر چل کے دکھاتی ہوں مزار یعنی کہ ان کی قبر شہزادہ سلیم کی مزار کے اندر جاتے ہوئے یہ جالی کا کام بھی ہوا ہوا ہے یہ جالی کا کام لکڑی کا یہ اور اسی زمانے کا ہے اور یہ پھر ایک اور چھوٹا دروازہ قبر میں قبر کے ہاتھے میں داخل ہونے سے پہلے ہے یہ بھی ساگوان کی لکڑی کا ہے اور یہ لیکن چھوٹے سائز میں ہے اور اس پہ بھی اس کی حفاظت کے لیے یہ زنجیر لگائی گئی ہے تاکہ اس کو بن کر دیا جائے تو جناب یہ ہیں شہنشاہ من مہاراج من شہزادہ سلیم نور جہاں کے شوہر اور انارکلی کے انارکلی کو پسند کرنے والے اور اپنے والد کے شیخو یہ ان کی قبر ہے یعنی یہ قبر کا تعویز اور اس پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا کام ہوا ہے یہ کیلیگریفی ہوئی ہے جو کہ مغلو کی اس وقت کی خاص ایک طریقہ کیلیگریفی تھا اور یہ دیکھیں اس پہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں اور اوپر کی جانب شاید آیتیں لکھی ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کو پتھر گلو کر رہے ہیں جو سٹون لگا ہے وہ سٹون گلو کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جل جاتا ہے اوہ اوہ زبردست بہت خوبصورت یہ نیچے والد اس میں تھا پہلے بتا دے بھی کیا سورت وہ نکال لی ہوں گے لوگوں نے نکال ہی لیتے لوگ یہ کافی بہتر حالان جو ایسا ہے اندر سے کافی سورت جاتا ہے تو دوستو اوپر جڑکے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پہ ادھر بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ باشا سلامت کے جاہو جلال کے مطابق یہ مزار کی آلائش و تظیم کی گئی ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے کاش یہ یہاں پہ زندہ انسانوں کو اتنی فسیلٹیز پروائیڈ کی کری جائیں تو یہ ہمارے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہ جو ہے سنگے مرمر ہے نا یہ سارا اندر کے حصے میں یہ سارا سنگے مرمر کا کام کیا گیا ہے جو سنگے مرمر تھنڈا پتھر ہوتا ہے تو وہ اندر کی تھنڈک کو پرقرار رکھتا ہے اور گرمی میں یہاں پہ گرمی نہیں لگے گی ویسے تو یہاں پہ جالیاں ہیں جو کہ ہوا کا اس سے بہتانی گزر ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے یہ میں دیکھتی ہوں جا کے دوستو یہ جو دروازہ ہے یہ عام لوگوں کے لئے تھا جب اس زمانے میں عام لوگ یہاں سے آتے تھے اور مزار پہ ان کی قبر پہ فاتحہ خانی کرتے تھے جبکہ یہ دروازہ جو ہے یہ دروازہ روائل فیملی کے لئے دیڈکیٹ تھا مختص تھا اور یہاں سے ان کی فیملی آتی تھی اور اپنے پیارے بادشاہ کی قبر پہ فاتحہ خانی کرتی تھی تو یہ ہے بادشاہ کا شیخو کا مزار جہانگیر کا مزار اور واقعی اس وقت جاہو جلال بہت زبردست تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ